السلام علیکم آپ یہ ویڈیو نانسی ایس ڈوٹ کم سے دیکھ رہے ہیں پیرا نام زبیدیا اشرف ہے پسلے والے ٹیٹوریلز میں ہم نے دیکھا کہ ہم میل، کلینڈر اور پیپل کی اپلیکیشن کو اپنے مائکروسوفٹ آن لائن اکاؤنٹ کے ساتھ کیسے کنیک کر سکتے ہیں اس ٹیٹوریل میں ہم اپنی میل کی اپلیکیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے چونکہ پسلے والے ٹیٹوریل میں ہم اپنے میل کی اپلیکیشن کو مائکروسوفٹ آن لائن اکاؤنٹ کے ساتھ کنیک کر چکے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے ای میلز کیسے سین کر سکتے ہیں ان کا اپلائے کیسے کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس ایک ای میل اوپن ہے کیونکہ میں نے اس کو ہاف سکین پر میرے پاس اوپن ہے اگر میں اس کو فل سکین پر اوپن کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس میری میل کی اپلیکیشن کا فل ویو نظر آ رہا ہے میں جس بھی ای میل پر جاؤں گی وہ ای میل یہاں پر میرے پاس کھل جائے گا ہمارے پاس جو ای میلز انریڈ ہوتے ہیں اس کے یہاں پر سائٹ پر ایک بیلو کلر کی لائن ہوتے ہیں جس کو ہم بچک کر لیتے ہیں اگر میں اس میسیج کو مارک ایز ریڈ کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میرے پاس ایک لائن ہے زرار یہ بیلو کلر کی جوئی شو کر رہی ہے کہ میرے پاس یہ جو ای میل ہے یہ بھی تک ریڈ نہیں ہوا ہے اب میں جو کہ اس ای میل کو ریڈ کر چکی ہوں تو اب یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر جو اس کی بیلو لائن ہے وہ بھی غائب ہو چکی ہے کیونکہ میں اس ای میل کو ریڈ کر چکی ہوں اس کے علاوہ اگر مجھے اب اس ای میل کا ریپلائی کرنا ہے تو میں سمپل ریپلائی کے اوپر کلک کروں گی تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ ای میل سینڈ کرنے کے لیے باکس اوپن ہو گیا ہے جہاں پر میں اپنے ای میل کو رائٹ کر سکتی ہوں جہاں پر کرسہ میرے پاس پیس ہو رہا ہے اور میں ای میل سینڈ کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر اپنے اوپر اکاؤنٹ کے ساتھ پہلے سے ہی کونیکٹی ہوں تو اس لئے مجھے دوبارہ سے اپنا ای میل یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑھائی گی جیسے ہم کسی کو ای میل کا ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ای میل ویسے ہی ساتھ لکھا جاتا ہے ٹو ہم نے جس کو سینڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کمپنی ہے میں ان کو سینڈ کرنا ہے تو اس وجہ سے ان کا یہ یہاں پر لکھاوہ اپیئر ہو رہا ہے ہم اپنی اس سگنیچر لائن کو چینج بھی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میں جس کو بھی ای میل سینڈ کروں وہاں پر کے لکھا ہو سینڈ فرم میل پر ونڈوز 10 تو سگنیچر کو چینج کرنے کے لیے اب ہم جو کرتے ہیں وہاں بھی آگے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے نیو ای میل کو کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں نیو ای میل کے اوپر کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہ اوپن ہو گیا ہے بوکس یہاں پر میں اپنا ای میل رائٹ کر سکتی ہوں پھر آپ دیکھیں گے دوبارہ سے چونکہ میں کسی کا ریپلائی نہیں کر رہی میں نے نیو ای میل کرنا ہے اور کسی کو سینڈ کرنا ہے لیکن پھر بھی میرا جو ہے یہ لکھا ہوا آ گیا ہے میرا ای میل یہ اسی وجہ سے لکھا ہوا آیا ہے کیونکہ میں اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اس کا ای میل مجھے یہاں پر لکھا ہوا نظر آجے گا اور اگر میں کسی اور اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو اس کا ای میل مجھے لکھا ہوا نظر آئے گا نہ کہ آؤٹلوک کا اور اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں جیسے میں اونلی آؤٹلوک کے ساتھ کنیکٹ ہوں اگر آپ جی میل یا ہوں یا کسی بھی اور اکاؤنٹ کے ساتھ سائنن نہ چاہتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی میل کی اپلیکیشن میں تو آپ سمپل اکاؤنٹ میں جا کر یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ پر کلک کر کے اس اکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر ہم سبجیکٹ کلکیں گے اور یہاں پر جو دو چیزیں بہت اہم ہیں وہ ہے سی سی اور بی سی سی اگر آپ نے اپنی ای میل کو ملٹیپل لوگوں کو سینڈ کرنا ہے اور ایز آپ پروف بھی کسی کو سینڈ کرنا ہے کہ آپ یہ میسیج کسی کو سینڈ کر سکے ہیں تو آپ اس کی کاربن کاپی کسی دوسرے بندے کو سینڈ کر دیتے ہیں اس کو آپ نے اپنا میسیج سینڈ کیا اس کے بعد دیسی سے ہوتا ہے بلائنٹ کاربن کاپی آپ سبجیکٹ لکھتے ہیں اور آپ میسیج سینڈ کر دیتے ہیں فیلال مجھے اس کو سینڈ نہیں کرنا ہے میں اس کو یہاں سے دسکارڈ کر دیتی ہوں ییس دسکارڈ ٹیک ہے تو یہ تھا ہمارا ای میل کی اپلیکیشن کا کہ ہم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں اب اپنا نیو ای میل اکاؤنٹ اپنی سیٹنگز میں جا کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہے ہمارے پاس مینیج اکاؤنٹ تو آپ یہاں سے بھی ایڈ اکاؤنٹ کو کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو مینیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے بھی کہا تھا ہم تھوڑی در بعد دیکھتے ہیں وہی ہے سگنیچر ہم اپنے سگنیچر بھی یہاں پر چینج کر سکتے ہیں ای میل میں ہم سگنیچر اپنے تمام ای میل سائٹ پر چینج کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس جی میل ہے یا ہو ہے ہر کسی پر ہم سگنیچر لگا رہتے ہیں اور اب ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی اس میل اپلیکیشن میں سمپل سیٹنگ میں جائیں گے اور سیٹنگ میں میرے پاس یہاں پر ایک سگنیچر کی اپشن ہے جب میں اس کو کلک کروں گے تو یہاں پر ہے کہ اپلائی ٹو آل اکاؤنٹ اگر مجھے اپنے تمام اکاؤنٹ جس کے ساتھ بھی میں سائنن ہوئی ہوں یا ہو جی میل آؤٹلوک آفیس تری سکسٹی فائی تو مجھے سب کے ساتھ ہی کیا یہ اسی میل سے ریٹیج کرنے ہیں تو میں صرف اس کے اوپر سمپلی کلک کر دوں گی اور میرے پاس یہاں سے یہ جو ہے ہائٹ ہو جائے گا کیونکہ میں سیٹنگ نہیں کر رہی ہوں لیکن اگر میں اس کو انچہ کر رہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میرے پاس سیلیکشن کی اوپشن ہے جو کہ میں صرف آؤٹلوک کے اکاؤنٹ کے ساتھ سائنن ہوئی اس ویسے میرے پاس یہاں پر ایک ہی اوپشن آ رہی ہے لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ کے ساتھ میل کے اپلیکیشن کو استعمال کر رہے تو یہاں پر وہ سب اکاؤنٹ کی اوپشن بھی آ رہی ہوگی یہاں پر ہے کہ یوز اینڈ ای میل سگنیچر تو میں کر دیتی ہوں یا 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 ی یہاں پر تو ابھی ہمارے پاس signature change نہیں ہوا ہے لیکن اگر میں اس کو یہاں سے discard کر دوں اور ایک نیو ایمیل کو compose کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پرا میرا signature change ہو گیا ہے دوسرے والے signature سے اس بیٹی اشرف کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے ایمیل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کو منیج کیسے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایمیل اکاؤنٹس کو ایک ہی ویل اپلیکیشن میں ایڈ کیسے کر سکتے ہیں ایمیل سینڈ کیسے کر سکتے ہیں ان کو فارمیٹ کیسے کر سکتے ہیں signature کیسے change کر سکتے ہیں reply کیسے کر سکتے ہیں